آج کے اس جلسے کے مشہر محترم محمود خان اچکزی صاحب اور ہمارے آئے ہوئے مہمان بھین محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے یہاں اسٹیج پہ بیٹھے مختلف پارٹیوں کے سربراہ سامنے بیٹھے مختلف پارٹیوں کے ورکروں خواتینوں حضرات السلام علیکم جیئے بھٹو میرے دوستوں میرے ساتھیوں تو آج کا دن پچیس جولائی کا دن بلوچستان کے غیرت مند لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ پچیس تاریخ پچیس جولائی آج سے ایک سال پہلے جو فراد الیکشن ہوا تھا وہ آج آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ الیکشن ایک فراد تھا میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں پچیس جولائی کے الیکشن کے بعد ایک ایسے منوس کو مسلط کیا گیا اس ملک پہ کہ وہ نہ ایک سیاسی ذہن رکھنے والا ہے نہ اس ملک کو چلانے والا ہے نہ اس عوام کے حکوم کی بات کرنے والا ہے اس کے ذہن میں صرف دو چیزیں کہ میاں نواز شریف کو کس طرح رگڑا دوں جناب آسف علی زرداری کو کس طرح رگڑا دوں اور کس طرح سیاسی لوگوں کے میں پگڑیا کس طرح اچھالو مگر اس طرح ہم نے اس کو کرنے نہیں دیں گے میرے ساتھیوں بلوچستان کی غیرت مند لوگوں آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سال پہلے جو الیکشن ہوا آپ انصاف دیکھیں کہ بلاول بٹو زرداری کو لیاری سے ہروایا گیا خان محمود خان اچکزئی کو کلہ عبداللہ سے ہروایا گیا مولانا فضل الرحمان کو دیرہ اسماعیل خان سے اسوانیار ولی کو کے پی کے اس کے اپنے حلقے سے مالک بلوچ کو تربت سے مطلب میں کتنا آپ دوستوں کو بتاؤں کہ سازش کے تحت ایسے بڑے بڑے لیڈروں کو اسے ایسے قداور شخصیوں کو ایسا ہروایا گیا کہ آپ اس ملی کے اندر نہ ہو کہ عمران خان کا کوئی مقابلہ کرے مگر بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ایک مراد صحیح ایک فساد چودری ایک پتہ نہیں کونسا چودری جن لوگوں نے کونسلری کے سیٹ بھی نہیں جیتے مگر ان لوگوں کو آپ پہ ہم پہ مسلط کیا گیا میرے دوستو ڈکٹیٹر کی تاریخ کو دیکھو شہید ظلفکار علی بٹو نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا اس کو پھانسی دیا گیا شہید ظلفکار علی بٹو نے اس ملک کو احترکتر کا آئین دیا اس کو پھانسی دیا گیا میاں نواز شریف نے اس ملک کو بلوچستان کے سرزمین پہ ایٹمی دھماکہ کروایا اس کو جیل میں بٹھایا گیا اس وقت اس وقت بیلن اقوامی دباؤں کے باوجود ان دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے ایٹمی دھماکہ کروایا مگر آج ایٹمی دھماکہ کروایا مگر آج ایمران خان نے اس کو جیل کے سلافوں کے پیچھے بیجائے میرے دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے جناب آصف علی زرداری نے بلوچستان پیکج گیا این ایف سی اوارڈ کے مدیم میں ہمیں جو ترقیاتی پیکج دیا اور صوبائی خود مختیاری اٹھارویں ترمیم دیا آج اس کے دباؤ کے وجہ سے جناب آصف علی زرداری کو اس کیسوں میں اندر کیا گیا جس کیسوں میں وہ گیارہ سال جیل کاتا مگر اس میں پائزت بری ہو گیا مگر اس کے باوجود بے اس کو جیل کے اندر بٹھایا گیا ہے آپ دیکھیں رانہ سناؤلا بچارہ وہ سابقہ وزیر پریزیڈنٹ پنجاب اس کے گاڑی میں منشیات رکھا کہ رانہ سناؤلا منشیات کا کام کرتا ہے اگر آپ کو منشیات کاروبار کرنے والوں کو آپ نے پکڑنا ہے تو پرویز خٹک کو پکڑو گھنڈا پر کو پکڑو جو آپ کے کچھن کو چلاتے ہیں تو میرے دوستو اس طرح جو آج کا جلسہ جو بلوچستان میں ایک گلگستے کے معنی ہے ہر پارٹی ہر قوم ہر زبان کے لوگ آج موجود ہیں یہ آج کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے یہ تحریک آخری تحریک ہونا چاہیے جب تک یہ منوس امران خان اس ملک پہ مسلطے ہمیں آپ کو ان قیادت کے ساتھ مل کے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہوگا جیل بھرے تحریک چلانا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا ہمیں آپ کو کرنا پڑے گا میرے ساتھیوں آپ دیکھیں ظلم کی انتہا کیایویں کیایویں آپ دیکھیں میں کار ہوا ای ای آج